بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو قائدین اس وقت تک گفتار ہیں ان کی رہائی کے لیے امریکی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے باہر بیٹھ ہوئے قائدین بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوگی اور وہ اپنی بات چیت میں یہ بات واضح کریں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاری ہے جمہوریت کی پامالی ہو رہی ہے اور عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے اس لیے پاکستان بے امریکہ دباؤ ڈالے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستہ ہموار کیا جائے اس خط کے اندر بہت سی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے دوزہ چوبیس کے انتخابات کے علاوہ جو لوگ گفتار کیے گئے اور جس طریقے سے عدلیہ میں قانونی ترامیم کی گئیں اس پہ بھی بات کی گئی یہ ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت اسلام آباد میں سفادت خانہ ہیں اس سے بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ آنے والے دنوں میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں صدر ٹرمپ سے آنے سے پ بائیڈن کو مداخت پر مجبور کر سکتے ہیں یا اس وقت امریکی کی حکومت جو جانے والی ہے صدر بائیڈن جا رہے ہیں صدر ٹرمپ آ رہے ہیں اس وقت تک اس معاملے کو نہیں چھیڑا جائے گا ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کے اوپر اب تنقید بھی ہو رہی ہے کہ وہ تحریک انصاف جو امریکہ سے آزادی کا بیانیاں لے کر گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ دوسری طرف امریکی مداخت چاہتی ہے پاکستان میں امریکی سفادت خانے کا سیاسی کردار چاہت اس میں بھی آج کے پرامے بات کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ جائزہ لیں گے آج مفاقی وزیر اطلاع اطلاع صاحب نے پریس کانفرس کر ڈالی اور وہ جو مطالبہ پی ٹی آئی بارہا کرتی رہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائے آج انہوں نے وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پریس کو دکھا دی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں پھر ان قائدین کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ان کے بیانات بھی سامنے لائے گے جس میں وہ نو مئی کے اتجاج کی حوالے سے کارکنوں کو اکسا رہے تھے کیا تحریک انصاف جو بیانیاں بنا رہی تھی کہ نو مئی کی اگر سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو وہ سامنے لائی جائے پھر ہم تسلیم کریں گے کہ ہمارے لوگ وہاں موجود تھے یا ہمارے قائدین نے لوگوں کو اس طرف جانے کو کہا تھا اب اس میں تحریک انصاف کیا موقع تیار کرتی ہے اس میں بھی آج کے پرامے ب بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ جائزہ لیں گے تحریک انصاف کی تیاریوں کی چوبیس مئی چوبیس نومبر کو تحریک انصاف نے اتجاج اسلامباد میں کرنا ہے اس اتجاج کا نتیجہ کیا نکلے گا میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینر رہنما شکرد بسر صاحب بسر صاحب آپ کا شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب پاکستان مسلم علیہ نواز کے سینر رہنما ہے جبکہ مزمل سوروردی صاحب سینر صحفیر سینر تذیعہ کار آج کے پ شکرد بسر صاحب پرام کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا میں بار بار آپ کو امریکی کانگریس سراکین سے خط لکھوانے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دالتوں سے ہمیں انصاف مل رہا ہے آج بھی کچھ ایسے فیصلے سامنے آئے کچھ ایسی پروسیڈنگ سامنے آئی جس کے نتیجے میں سارے دن سوشل میڈیا پر یہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں امریکی مداخت کے خلاف نالے لگانے والی پاکست پاکستان کے سیاسی معاملات میں اپنا کردار ادا کریں مسلم علیہ السلام اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں اور وہی اوورسیز پاکستانی ہیں جو ذرہ مبادلہ پاکستان میں بھیجتے ہیں جس کو ایسے شد پاکستان کی ایکانومی وہ تو خرپیلی آپ کو پتا ہے ایکانومی کی حالات ہے لیکن اس کے باوجود وہ اوورسیز پاکستانی کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو یہاں بھیجتے ہیں جن سے پاکستان کا نظام چل رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے پاکستان کے حالات کے اوپر اب صرف ان کی نہیں دنیا کی نظر ہے اب تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا اتنی شارٹ ہے اور اتنی مفصر ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں اس وقت وہ دنیا میں جو کچھ پاکستان میں ہو رہے ہیں دنیا میں ہو رہے ہیں ہر کسی کو پتا ہے اس وقت جو امریکہ میں ہو رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے دنیا کے کسی کونے میں ہو رہے ہیں تو یہ ایک انفرمیشن کا دور ہے تو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں میں ان کو اسلام پیش کرتا ہوں کہ جس جیورت اور دلیری کے ساتھ جساں پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ بھی اسی جیورت اور دلیری کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان میں جو حقیقی ازادی کی جانگی عمران خان لڑ رہا ہے وہ اس کے خانوں ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن کیمپین چل رہی تھی ہمارے وہ بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو تحریک انصاف سے جتا تعلق اور عمران خان کے چانے والے ہیں انہوں نے تمام حقائق یہ جتنی جو کچھ جو بیڈن انتظامیہ نے ایک ریجیم چینج کیا پاکستان میں کائفر آیا اور اس کو نفیجے میں پاکستان میں جو ظلم جبر ہوا وہ تو سب کے سامنے اب تو مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم ٹو کے چیئرمن پی ڈی ایم کے چیئرمن تھے انہوں نے بھی بتا دیا کہ کس طرح وہ ریجیم چینج جوا تھا جنرل باجبہ نے بلایا تھا کہ حکم نام آیا عمران خان کو تبدیل کرو اگر خان صاحب کو تبدیل نہیں کرو گے تو آپ کو کانسیکنسل فیس کرنے پڑے گے تو میرے خیال میں جو پاکستان میں اس وقت لاق قانونیت ہے جو ظلم ہے لیکن بسر صاحب یہ صرف اوورسیز پاکستانی کا مسئلہ ہے کیونکہ ظلفی بخاری صاحب ہوں شباز گل صاحب ہوں جاگیر بھائیوں جوید انبر صاحبوں یہ تو عمران خان صاحب کے بہت کلوز لوگ ہیں کیا عمران خان صاحب کی اشیر باد انہیں حاصل نہیں ہے کانگریس اور آقین کے خط لکھنے کے لیے نسول اللہ ملک صاحب جب پاکستان میں اس وقت نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے نہ عدالتیں ہیں پارلیمنٹ کو بندوق کے زور پر فتح کر لیا گیا عدلیہ کو بندوق کے زور پر فتح کر لیا گیا میرا جج میری مرضی تو میرا خیال میں کہ اگر انسانی حقوق کا جنازہ نکل چکا ہے ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کی اشتر محفوظ نہیں ہے تو اس حوالے سے اگر کسی بھی فورم پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت مارشلہ تو وہ ہم نے زیاہ کا دیکھا تھا مشرف کا دیکھا تھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس وقت جو بولنے میں پابندی ہے جو صافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو سیلسی کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو عدلیہ کا جنازہ نکال دیا گیا ہے تو میرے بھائی اس میں کونسی برائی ہے کہ اگر وہاں پر ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کی طرح کہ میاں نواز شریف کو ڈیل کروائیں اور میاں نواز شریف رات رات سٹام پیپر دے کے ملک سے باہر چلے جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہاں پر ہیلی کلنٹن کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا میری حکومت جانے میں صرف ایسے بس بلکہ وہ جو ان کے خامد ہیں نام ان کا ذہن سے نکل رہے انہوں نے کہا تھا میرے حکومت جانے میں دو مینے باقی ہیں تو نواز شریف کو فوری طور پر وہ یہاں سے بجوایا جائے اور پھر ڈیل کر کے مقاعدہ جو کہا گیا کہ جی پہلے پانچ سال کی ہے ابھی دس سال کی ہے تو نہ ہم ڈیل چاہتے ہیں نہ ہم کسی سے مدد چاہتے ہیں لیکن مداخلت تو چاہتی ہے بسر صاحب مداخلت چاہتے ہیں امریکی سفارت خانہ کا کیا کام ہے کہ وہ پاکستان کی عدادتوں پر یا پاکستان کے حکام پر دباؤ ڈالے جو ظاہر ہے یہ جو سفارت خانہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے یہ اسی کا حصہ تھا یہی سفیر صاحب بھی اور جو کچھ آپ نے دیکھا کہ سفیر صاحب جس طرح ملاقاتیں کر رہے تھے لیکن کمیشنر کے ساتھ جس طرح تمام حکمرانوں کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہے تھے ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو بل کلنٹن کے اس کے ٹرم کے جتنے پاکستانیوں کو اتنی خوشی نہیں ہے جتنی جو بائیڈن کے ہارنے کی ہے کیونکہ پاکستان میں جو ظلم جبر ہو رہا تھا اس کے پیچھل سانی انتظامیہ تھی چلے میں آتے واپس آب پر دل بسر صاحب آپ پر دل واپس آنگے برسر میں چکرہ کہتے ہمارا قطالبہ بڑا جنون ہے کہ آٹھ فروری کو پاکستان میں عوام نے منڈیٹ دیا یہاں پر بندوق کے زور پر وہ منڈیٹ چینج کیا گیا اب پاکستان میں لا قانونیت ہے بلکہ ہر محفوظ ہے نہ محفوظ نہیں ہے ہم دنیا کو یہ احساس دنا رہے ہیں کہ آپ بڑے چیمپین بنتے ہیں انسانی حقوق کے تو پاکستان میں جو انسانی حقوق کا جنازہ نکالا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں میں بسر صاحب آپ کے پر واپس آنگا اور پھر اس میں بھی بات کریں گے کہ امریکہ جمہوریت کا اس کے نزدیک میار کے آئے دنیا کے دیگر ممالک میں لیکن میں چاہوں گے اختیار ولی صاحب اس پر اسپانڈ کر دیں جو ابھی بسر صاحب نے بات کی کہ جب آپ کے لیے آپ کے قائدین کے لیے امریکہ مداخت کر سکتا ہے سعودی عرب سے کہہ سکتا ہے کہ میاں صاحب کو پاکستان سے لے کے سعودی عرب لائے جائے ان کو جیل سے رہا کروایا جائے تو اگر وہ خط لکھوا رہے ہیں یہ وہ امریکی صفاد خانے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے قائدین کو رہا کروایا جائے تو اس میں حرج کیا ہے پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے سب لیکے اچھا تینکیو ویری مچ ملک صاحب پھر کہہ دے نا یہ کہہ دے کہ ایبسلوٹلی ایس ہو گیا ان کا جو نو تھا وہ ایس میں تمدیل ہو چکا ہے اور انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ان کی صفارج کیلئے کوئی ملک آئے گا انہوں نے تو مطلب اگر انتخابی ان کے وعدے تھے یا دھاوے تھے کہ گورنر ہاؤس گرائیں گے پی ایم ہاؤس میں لائبریری بنے گی اور پتہ نہیں یونیورسٹی بنے گی وزیر ایلا ہاؤس میں کوئی وعدہ انہوں نے انتخابی پورا کیا اور پوری دنیا میں پاکستان کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا تنہائی میں چلے گئے تھے ملک کی ایکانومی کا ستیہ ناس کر دیا تھا یہ ڈرامے بعض لوگ ہیں اور ڈراما ہی کر رہے تھے انہوں نے چار سال انہوں نے سرکس چلائے رکھا اور اب جو انہوں نے لابیسٹ فرم یہ دنیا میں اب رید چل پڑی ہے لابیسٹ فرم ہائرز کرنے کی شوکت خانم کا پیسہ گیملنگ میں پہلے انویسٹ ہوا تھا اب لابیسٹ فرم پہ لگ کر آئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جیسے پیسے اور چوری چکاری جو فراغ ہوگی کے ذریعے پیسے کٹے کیے گئے تھے وہ سارے پیسے ادھر لابیسٹ فرم پہ لگ رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں فراغ ہوگی پیسے بنا گئی عثمان بزدار صاحب وزی اللہ تھے بزدار صاحب یہیں پہ موجود ہیں یہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بزدار صاحب کو پکڑ کر اندر ان کے خلاف مقدمہ چلائیں تاکہ پتا چلے فراغ ہوگی نے کتنے پیسے بنائے آپ بھی تو باتیں کرتے ہیں مقدمہ دائر نہیں کرتے کسی کے خلاف تحقیقات کرتے نہیں ہیں دیکھیں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں نا اب آپ کی بات ان کی بات کے ساتھ لنک کرتا ہوں یہ کہتے ہیں نا پاکستان میں لا قانونیت ہے اتنی لا قانونیت ہے کہ یہ ٹی وی پر بیٹھ کر ملک کی ریاست کو اور حکومت کو چیلنج کرتے ہیں پورے نظام کو چیلنج کرتے ہیں اور یہ آزاد پھر رہے ہیں اتنی لا قانونیت ہے اگر یہ ڈیموکریٹک کلچر نہ ہوتا تو پتہ نہیں بسرا صاحب کہاں پہ پڑے ہوتے آپ کہہ رہے ہیں اس کی وسیم اکرم پلس کی بات کر رہے ہیں یہ چیزیں نو مئی تک رکھی نو مئی کے معاملات یہ بڑی سفارش کرتے تھے اور بڑی منت کرتے تھے اور بڑے دھڑلہ سے کہتے تھے کہ کوئی ثبوت ہے تو لاؤ اس کی کوئی فوٹیج ہے تو لےاؤ وہ آج ہم نے پیش کر دیا ہے ان کی سفارش میں جو کانگرسمان آج جو فورٹی سکس لوگوں نے وہ پھر خط لکھا ہے یہ پہلے میرے خیال میں چون فکتے آہستہ آہستہ گھٹ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ ہم جنس پرست ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ انڈیا نواز لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ جو اسرائیل کے حامی ہیں اور فلسطین کے خلاف ہیں اندازہ لگائیں کہ عمران کی حمایت میں بولنے والی قوتیں کون کون ہیں یا کیسی قوتیں ہیں ایک نمبر دو آج ان کو ہم نے سارے ثبوت پیش کر دی ہیں یہ اب بتا دیں کہ اس میں بے گناہ کون ہے اور اگر کوئی گنے گار ان کی نظر میں ہے جو بچا ہوا ہے تو اندر کرا دیتے ہیں اس کی بھی لسفرہ ہم کرے ہیں پی ٹی آئی والے جہاں تک یہ ان کی چوبیس نومبر کی بات ہے میرے خیال میں دی گیم از اوور عمران کو پتا چل گیا کہ آرمی چیف نے اس کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے نہ بات کرنی ہے ڈی جی آئی نے اس کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے نہ بات کرنی ہے کسی نے ان کو مو لگانے نہیں ہے پولیٹیکل طاقتوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں اختیار بنی صاحب اگر بیٹھنا نہیں ہے مساکرات نہیں کرنے بات چیت نہیں ہونی وہ تو چوبیس نومبر کو اسلامباد آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اٹھ کر نہیں جائیں گے اسلامباد کے اوپر ان کا قبضہ ہوگا پھر کیا ہوگا سر میری بات سنیں میں بڑا اس کو ایزی آپ کو آسان کر دیتا ہوں اگر یہ پولیٹیکل اپنے رائٹس ڈیموکریٹک رائٹس ایکسسائز کرنے آئیں گے آئیں گے تو دیویل بی ویلکم ان کو خوش آمدیت کہا جائے گا لیکن جو تیاری میری نالج میں ہے کہ یہاں پر انہوں نے تقریباً ایک لاکھ ایک لاکھ اساتیزہ کو سسپنڈ کر دیا ہے نوکری سے خیبر پختون قواہ میں اور ان کو بلاک میل کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر تعلیم کے ذریعے اگر آپ اپنی ریسٹوریشن چاہتے ہیں اپگریڈیشن چاہتے ہیں تلخاؤں کی بالی چاہتے ہیں تو آپ ہماری تحریک میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اختیار والی سے اختیار والی سے ایک لاکھ کی فکر درست نہیں ہے یعنی بہت کم ہے جو لوگ نوکری سے نکالے گئے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی نوکری پر نہ آئے کوئی حیر حاضر ہو یہ تو اختیار دیں حکومت کو سر میں بتاتا ہوں ان کی تعداد تعداد جو ہے نا وہ تعداد ان کی ایک لاکھ نہیں وہ ڈیڑھ لاکھ ہیں اور ان کی ایک تنظیم ہے اس سے پہلے وہ بنی گالا میں احتجاج کر چکے ہیں اس سے پہلے وہ اڈیالا جیل کے سامنے احتجاج کر چکے ہیں دوسری بات انہوں نے شمشتو کیمپ اور جلوزائی کیمپ سے افغان مہاجرین کی بکنگ شروع کر دیئے نمبر تھری ٹی ایم ایس خیبر پختونخواہ کے تمام جتنے کلاس فور ملازمین ہیں ان کو ہدایات ملنی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ نے ہماری تحریک میں چلا ہوں گا دروائیس پھر ہم آپ کو نوکری سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا اگر ایسے اناثر کو ملا کے اپنی تحریک چلائیں گے تو پھر جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ پھر کس کا لگا رہے ہیں چلیں آپ تو واپس آپ سے اختیار ولی صاحب آپ نے تو دھمکی لگا دی نا اگر یہ اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگوں کو لے کر آئے ان علاقوں سے جو کال ادم تنظیم کے لوگ ہیں ٹیچرز کو لے کر آئے سرکاری مشیری استعمال کی پھر ریاست اپنی ریٹ دکھائے گی دوسرا اس پر کمنٹ کیجئے گا جو ابھی خط لکھنے کے ساتھ ساتھ کانگر سر آقین تارڈ صاحب نے جو پریس کانورس کی ہے جس میں انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دی کیا اب تیاری کے انصاف مان جائے گی نہیں تیاری کے انصاف کیوں مانے گی وہ کہیں گے جالی اور ڈاکٹر سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں ہم ان کو نہیں مانتے یہ تو ایک سیاسی بیانیے کی لڑائی ہے جو چلتی رہے گی باقی دیکھیں اگر تو انہوں نے امریکہ میں کوئی لابنگ فرم نہ ہائر کی ہوتی ان کے لوگ وہاں لابنگ نہ کر رہے ہوتے اور خط انڈیجنس لی لکھے جارے ہوتے تو ہم کہتے جی کہ وہ اپنے طور پر لکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے پچاس زار ڈالر پر ایک لابنگ فرم بھی ہائر کی ہوئی ہے پر منت پر اس کو اور فنڈز بھی آپ دے رہے ہیں وہ معاہدیں اپنی جگہ موجود ہیں اور وہ سب کے سامنے موجود ہیں آپ ان کی انکار بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو یہ لنگ فرموں کا کمال ہے نا کہ وہ یہ خط غزہ کے لیے کیوں لکھے جارے ہیں وہاں پر لا قانونیت نہیں ہے وہاں بچے نہیں مر رہے یہ خط لبنان کے لیے کیوں نہیں لکھے جارے ہیں وہاں پر حضب اللہ کے لوگ نہیں مارے جارے ہیں میرا یہی سوال ہے یہ خط ایران پر حملے پر کیوں نہیں لکھے جاتے ہیں یہ خط دنیا میں اور جہاں انسانی حقوق کی خلاوردی ہیں وہاں کیوں نہیں لکھے جارے ہیں اگر یہ خط صرف پاکستان کے لیے لکھے جارے ہیں تو یہ خط تو ان لابنگ فرموں کے کمال سے لکھے جارے ہیں نا اگر غزہ کے لوگوں کے پاس بھی ہزاروں ڈالر موجود ہوں لابنگ فرموں کو دینے کے لیے تو ان کے لیے بھی کانگریسمن خط لکھ دیں کیونکہ وہاں تو کانگریسمن خط جو ہے وہ اسی طرح لابنگ فرموں کے ڈالروں کے صرف پر لکھتے ہیں اگر خط حضب اللہ کے لیے لکھ دیے جائیں یا مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ بھارتی فوجیں ظلم کر رہی ہیں اگر کانگریسمن اس کے لیے بھی خط لکھتے ہوتے تو ہم سمجھ جاتے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں پر کانگریسمن خط لکھتے ہیں لیکن اگر صرف پی ٹی آئی کے لیے لکھے جا رہے ہیں تو پھر انڈیجزنس تو نہیں ہے پھر لابنگ فرموں کا کمال ہے پیسوں کا کمال ہے ڈالروں کا کمال ہے اگر ایک سیاسی جماعت پہ پہلے بھی فارن فنڈنگ کا الزام ہے اور اب بھی وہ ڈالروں کے سیر پہ کوئی ریاست ہے پاکستان کو کے اندر مداخلت کی کوشش کر رہی ہے تو یہ کوئی کسی اس کے اوپر کوئی تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ فیکچول پوزیشن ہے اور یہ فیکچول پوزیشن سب کے سامنے ہے مزمد صاحب یہاں ایک کمرشل بریک لینی ہے ہم نے کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم ایک بار پھر خوش ہے ہم دیشو بس اے سب سوالات آپ کے سامنے بہت سے آگئے کہ اگر کشمیر میں فلسطین میں غزہ میں وہاں مزالم پہ یہ اگر کانگریس اراکین خط نہیں لکھتے انہیں تحریک انصاف کی اتنی پڑی ہے کہ آپ کے حق میں خط لکھ رہے ہیں اچھا بل سب ایک تو آپ تینوں ہم خیال دوست ہیں اور میں یہ تو بڑی آپ جاتی کرتے ہیں یقین اچھا میرے بات تو سن لیں مجھے بات تو کریں آپ تینوں ہم خیال دوست ہیں مجھے ٹائم اتنا دیجئے گا تاکہ میں اپنا جواب دے سکوں اچھا گزارش یہ ہے کہ جو حالات ہم تو آپ کو آپ کے پلیٹ فارم آپ کا بات تو کریں مل سب بات سنیں میں پہلے کہہ رہا ہوں آج کل دنیا جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کو جانتی ہے دیکھتی ہے آج کل کیوں یہ الیکٹرونس میڈیا ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے اور لوگ سوشیل میڈیا کی طرف بھاگ رہے ہیں یہ بھی نا کہا کریں آج کل بھی خبر کی جو اصلیت ہے مل سب گزارش سننے چھوڑ دیں کچھ نہیں ہمارے چینلز کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں اب آپ کو دیکھنے لوگ آپ کو دیکھیں گے دیکھیں گے اچھا بات تو کرنے دیں مجھے بات تو کرنے دیں اب اچھا صورتحال یہ ہے کہ جو حالات غزہ میں فلسطین میں لبنان میں ایران میں مقبوزہ کشمیرہ وہی حالات تو پاکستان میں ان میں کون سا حالات پاکستان جیسے نہیں ہے آج پاکستان میں کیا ہے پاکستان میں ماں و بینوں بیٹیوں کو گھنوں سے اٹھایا جا رہے ہیں وہاں پر بھی بچوں کو تشدد کیا جا رہے ہیں وہاں بھی لوگوں گھر سے ناشی برامد ہو رہی ہیں اور دو سال سے ہو رہے ہیں اچھا دوسری بات دیکھیں گزارش گزارش یہ ہے ملک صاحب کہ میں تو جو مسلم نور کے ہمارے دوست ہیں وہ ایک نان سٹیٹ ایکٹر تو ہو سکتے ہیں ایک سٹیج کے اداکار تو ہو سکتے ہیں ان کی باتوں کا ہم جواب اس لیے نہیں دیتے کہ یہ تو بچارے اب ایک کٹ پتلیاں ہیں کٹ پتلیاں بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو رکھ جاؤ میں انٹرپٹی کیا جانے دینا یا تیک کرو گے میری بات سنو سنو ایسے میں نہیں بتابہ دیتا بات سنو بات سنو بات سن بات سن مری دی میری بات سنو میری بات اپنی بات اپنی بات اتیار ونی صاحب سن لے دیتا بات سا ہم نہیں razor кої کیا vihan صاحب without flour میں بات نہیں کروں گا اس کیار بری صاحب یہ جو سیاست کے اداکار بیٹھے ہیں یہ سٹیج کے اداکار بیٹھے ہیں ٹیٹر کے اداکار بیٹھے ہیں مجھے بات کر رہے ہیں بڑھے یوکیں آپ کے کلی کے بسنے صاحب آپ نے کلیت سے دن بلائے آپ مشہدہ آنے آپ کے سیاست دن محاکشی ہوتا ہے یہ شہدہ آدمی ہے سیاستی دن بات تو کر نہیں سکتا تو لڑائی داناتا ہے جنرلسٹ میں بچارے بسرہ صاحب میری گزارے سن لیں بسرہ صاحب ایک ایک بڑکی میری بسرہ صاحب میں آپ کے پاس جو ہے نا مائک آپ کے پاس ہی ہے میری گزارے سن لیں اگر ہم جاتیات سے ہٹ کے بات کر لیں سیاسی بات کر لیں دیکھیں تحریکی انصاف کا مسئلہ کیا ہے نہ اپنے مخالف کی بات سنتے ہیں نہ کوئی اپنے اوپر تنقید سنتے ہیں سن لیں آپ جواب دے دیں ملک صاحب آپ میرے خیال میں تینوں مینٹرپ کسی کو نہیں کیا سب بول رہے تھے میں اپنی باری پہ بولا ہوں تو اختیار ولی صاحب کو جو ہے وہ بچاروں کو آپ ذاتیات پہ نہیں آپ ذاتیات پہ مت آئے نا اختیار صاحب سن لیں پھر تمہاری ایسی ایڈی کیا ہے جی بسرہ صاحب بسرہ صاحب آپ کیا رہے ہیں اختیار صاحب ایک منٹ سن لیں اختیار صاحب سن لیں آپ شعصت نواز شریف بچارہ وہ ہار گیا ہم آپ کو کیا شعصت در مانے جس کے نام کے آپ شعصت کرتے ہیں جس کی جماعت کے ترجمان ہیں اگر وہ بچارہ ہار گیا کئی پوری دنیا میں شکل دکھانے کے قابل نہیں ہے تو آپ لوگ کون ہیں دوسری بات اب یہ ہے ملک صاحب دوبارہ میں گزارش کروں پاکستان میں جو لاک قانونیت ہے اس کے خلاف ہم دو سال سے عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں ابھی آپ بات کہہ رہے تھے کہ جو اسمان بزدار کی بات ٹرانسپر پوسٹنگ میں پیسے کمائے ہیں پہلی بات تو مسلم لگ نون جب کوئی کرپشن کی بات کرے نا تو سمجھے گی انہا اللہ و انہا الہی ناجیون قیامت آ نہیں رہی قیامت آ چکی ہے یعنی کہ جس خاندان کی شنافتی دنیا میں چوروں کی ہو کرپٹ لوگوں کی ہو وہ کیا بات کریں گے دوسری بات ان سے یہ پوچھیں یہ کہہ رہے ہیں ٹرانسپر پوسٹنگ میں پی ٹی پیسے کھاتی تھی یہ جو ابھی چیف سیکٹری ہیں زاہد زمان صاحب یہ ہمارے دور میں اڈیشنل چیف سیکٹری ساؤت تھے اور کمیشنر گجراوالا تھے ان کو پہلی انہوں نے کسی انعام کے طور پر چیف سیکٹری پنجاب لگا دیا ہے ان سے پوچھیں نا اس بات کا جواب لے اور دوسری بات انہیں پکڑ کے گرفتار کریں اور دوسری بات ملک صاحب میں دوبارہ گزارش کروں جو بات چوبیس کی بات کر رہے ہیں نا دیکھیں انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے اس وقت پاکستان میں مارشلہ ہے پاکستان میں اس وقت پاکستان میں مارشلہ ہے گفتان یہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان میں مارشلہ ہے مارشلہ سے بات صرف کا مارشلہ میں باتلے ہیں آپ پارلیمنٹ کی کونیٹیوں کے ملک ہیں اور سنے تو صحیح کون سی پارلیمنٹ کون سی حکومت کون سی سیادت سر وہ پارلیمنٹ جہاں پہ ہے میں نے ایم 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 پی ای کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کی ماں بین و بیٹی کو اٹھایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہم نے جلی صاحب چھوڑ دینا اب کسی پارلیمنٹ سے نکل جائے ملک صاحب ملک صاحب آپ کا مسئلہ یہ ہے ملک صاحب آپ کو دیکھیں نا پھر میں کہہ رہا ہوں آپ تینوں ہم خیال دوست بیٹھے ہیں سر آپ مارشلہ کہیں جیسے سن لو آپ میری بات سے اختلاف کریں آپ اپنی موقع سے سوال کریں اس طرح نہ کریں دوسری بات میرے بھائی ہمیں اتنا تو کامز کم اجازت دیں کہ ہمیں بات کرنے کی اجازت دیں ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو بولے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا ابھی میرا بھائی بیچارہ میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے اتر ساتھا ہے ان پر نواز شریف کے جو سپوکس پرسن ہے بیچارہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اگر پارلیمنٹ پہ کچھ آیا گیا فارم سنتاریس کے ذریعے جس کی بیٹی ہاری ہوئی جس کا بھائی ہارا ہوا اچھا آپ میرے بات کرنے رہے نا ابھی انہوں نے پھر کہا کہ جی لوگ میرے بھائی اگر آپ کے پتے کچھ ہوتا تو تحریک انصاف تیسری باری کلین سویپ کیا ہے کے پی میں اور اب بات رہی آپ کے لیے آپ کے لیے میرے بھائی لوگ کے پی کی روایت ہے دوسری باری نہیں دیتے آپ لوگیں تو زمانتے زبط ہی بیٹھ لیے آپ گھا پجاب میں دیکھ لیں کے پی میں دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں اس میں بھائی سے پوچھیں جو جو کہہ رہے ہیں ان کے پلے ہے کیا بلکہ ہزار یا دوزار ووٹ لیے زمانتے زبط کروا کہ یہاں اس طرح بیٹ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں چلو شبی صاحب پوچھیں دے جی وہ کہتے ہیں پیار وری صاحب پیار وری صاحب کہتے ہیں آپ کے پلے ہے کیا زمانتے ضبط ہوگی تیسری بار ہماری حکومت ہے کیا پی کے نے تیسری بار پیٹھے ہی کی حکومت ہو رہی ہے تو آپ کو ماننا پڑھے ہیں میری بات سب سب پہلے اس کو میں چیلنجز دیتا ہوں کہ میری ذاتی بات کی میرا ریزارٹ نکالے ان کو دکھائیں ٹی وی سکرین کا اگر میری اب بک 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 تو میرے منشی برابر آدمی ہے بسرہ صاحب اختیار نہیں نہیں دیکھیں پلیز بسرہ صاحب ایک پلی ایک پلی ایک پلی ایک پلی اختیار پلی صاحب پلی چلے ان کا موقع لے نا بسرہ صاحب تمہاری شنوار اتار کے تمہارے سر پلی چلے جی ایک پلی ایک پلی بریک لے بریک لے رہے جی بریک لے رہے بسرہ صاحب اختیار والی خانصہ پلی مسلمی نواز سے دونوں کے معبین بڑے تلخ جملوں کا تبادلہ جاری ہے ہم نے بڑی کوشش کی کہ بغیر کسی کو ابیوز کیے یا برا بلا کے برا ہم کیریان کر سکیں لیکن بڑا مشکل ہو گیا دونوں ہمارے دوستوں کا کٹھے بیٹھ کے باتشیت کرنا لیکن مزمر صور وردی صاحب محصد موجود ہے مزمر صور وردی صاحب دونوں کی گفتوہ آپ نے سنی دونوں سیاسدان ہم نے تو یہ پریٹ فارم رکھا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی بات کی جائے ڈائلاغ کیا جائے اپنا موقع بیان کیا جائے لیکن ایک دوسرے کی عزت اور اعترام کے ساتھ یہ اس قسم کے واقعات افسوسناک بھی ہوتے ہیں کہ ہم جب سیاسدان ہی آپس میں اس دیکھے سے لڑ پڑے راستہ کیا ہے لگتا ہے یہ کہ ہم شاید ڈائلاغ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یقیناً جی برداست کی کمی ہے دوسرا بلو دی بیلٹ ہٹ کرنے کا جو کلچر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب دلیل ختم ہو جائے تو وہاں سے بلو دی بیلٹ ہٹ کرنا شروع کر دیا جائے میں کسی ایک سیاسی جماعت کو نہیں کہنا چاہتا یہ ڈاک شوز میں ایک وطیرہ بن گیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس دلیل نہیں رہی ہے تو پھر گالی کا سہارا لے لیا جائے جو افسوسناک ہے میرے خالد دلیل کا جواب دلیل سے دیں اور آپ اپنے دلائل دیں دوسرا اپنے دلائل دیں یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے ان سے یہی پوچھا کہ امریکی کانگرسمنٹ جو ہیں وہ غزہ کے لیے خط کیوں نہیں لکھتے ہیں ہمیں ہزاروں گزہ کے لیے اور دنیا میں اتنے مظالم ہیں ان کے لیے وہ خط کیوں نہیں لکھتے مقبوضہ کشمیر میں وہ یاسین ملک کی گرفتاری پر خط کیوں نہیں لکھتے کانگرسمنٹ کے وہ مر رہا ہے جیل میں اور بھارت کی عدالت اسے انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو بھوک ارتال ہے تو وہ یاسین ملک کے لیے خط کیوں نہیں لکھتے ہیں تو اسی طرح یہ سوال ہم نے کیے اس کا ضرور جواب پاکستانی قوم مانگ مظالم صاحب اس وقت ہم جا چکے ہیں اس طرف کے نہ ڈائلاغ ہوتا ہے نہ باتچیت ہوتی ہے ہر کوئی اپنے بیانیے کو درست سمجھتا ہے ان حالات میں پھر ملک میں اتفاق کے رائے کیسے پیدا ہوگا اتحاد کیسے ہوگا یہ انتشار ختم کیسے ہوگا صحیح یہ انتشار تب ختم ہوگا جب سب ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے جب یہ کہ میں اگلے کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا کی روش ختم ہوگی اور ایک میز پر بیٹھنے کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی سب سٹیک ہولڈرز ایک میز پر بیٹھیں گے ویسے تو بہترین فورم پارلیمنٹ ہے وہاں پر بیٹھ کر مسائل حال ہونی چاہیے لیکن اگر پارلیمان میں مسائل حال نہیں کریں گے اور چھڑکوں پر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو انتشار رہے گا کیونکہ چھڑکیں کو مسائل حال کرنے کی جگہ نہیں ہیں چھڑکیں تو مسائل پیدا کرنے کی جگہ ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک میں چھڑکوں پر مسائل حال ہوئے ہیں چھڑکوں سے مسائل پیدا ہوئے ہیں ابھی بھی چوبیس نمبر کو کوئی مسائل حال نہیں ہوں گے بلکہ مزید مسائل پیدا ہوگے یعنی ہوگا کیا چوبیس نمبر کو مزمل صاحب دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ ریاست جو ہے وہ کوئی ڈی چوک پر دھرنے کی اجازت دے گی اور وہاں کوئی باتھروم اور جیسے دو ہزار چودہ کی فسیلیٹیشن آپ نے دیکھی تھی کہ دھرنے میں کے والی جگہ پر ناشتے بھی پہنچتے تھے کھانے بھی پہنچتے تھے باتھروم بھی موجود تھے کنٹینر کو کوئی ہاتھ میں نہیں لگا سکتا تھا تو ایسا محول تو نہیں ہو سکتا مجھے نہیں لگتا وہاں کوئی باتھروم بنانے کی اجازت دی جائے گی وہاں کوئی کھانے کی سپلائی ہوگی اور اگر کچھ لوگ بیٹھنے میں کامیاب بھی ہوں گے تو ان کو زیادہ تیری بیٹھنا بہت مشکل ہوگا ایسے میں ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ یہاں تو سرکاری عمارتوں پر آگے چڑھ دھوڑیں اور تصادم کریں یا گھر واپس چلے جائیں آپ بتائیں وہ کیا کریں گے میرے خیال میں تصادم کی طرف جائیں گے تو لہذا اگر تو وہ ڈی چونگ پہنچے تو وہ تصادم جو ہے وہ تحریک انصاف کو سوٹ کرے گا تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پر تصادم ہو جائے جسے وہ پھر انٹرنیشنل پاورز کے ذریعے امریکہ کو مداخلت کے لیے جواز ملے برطانیہ میں مداخلت کا جواز پیدا کر سکیں ان کی جو لابنگ فرمے ہیں وہ اس تصادم کو انکیش کر سکیں تو اس وقت تو یہ ہے کہ آپ باہر مداخلت کے لیے ہم محول تیار کر رہے ہیں آپ پاکستان میں تصادم کریں تاکہ باہر کوئی مداخلت کا جواز ملے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو تصادم کی ضرورت ہے اور وہ چوبیس نومبر کو تصادم کی کوشش کریں گے کیونکہ تصادم ہی ان کے امریکہ میں اور برطانیہ کے مقاصد پورے کرے گا مزمد صور وردی صاحب بہت بہت شکریہ آپ پرام میں وقت دینے کے لیے ناظرین اختیار ولی خان صاحب اور شکر بسر صاحب پرام کے پہلے سیگمنٹ میں اتنے تلخ ہو چکے تھے کہ آخری سیگمنٹ میں ہم ان کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکے ہمیں مجبوراں جو ہے وہ پرام وائنڈ اپ کرنا پڑا انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ